محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسائی بن قیلاب بن مرہ بن قاب بن لعی بن غالب بن فخر بن مالک بن نظر بن قینانہ بن خزائمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن ادنان کچھ جنریشنز کے بعد اسماعیل علیہ السلام و بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر یا تاروخ بن نہور بن سروغ بن رعو بن فالغ بن حود علیہ السلام بن شالخ بن عرفخشت بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن ادریس علیہ السلام بن یارد بن محلل ایل بن قینان بن انوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام دوستو یاد رہے کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نصب نہیں بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے علاوہ قرآن پاک میں موجود تمام پچیس انبیاء کرام کا بھی شجرہ نصب ہے اس چارٹ میں ہم نے یہاں پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پچیس انبیاء کرام کے ناموں کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا ہے اور پھر ہر نبی کا قرآن پاک میں کتنی مرتبہ نام لے کر ذکر کیا گیا ہے ان تمام انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے جن علاقوں اور شہروں کی طرف بھیجا گیا تھا تو ہم نے اس چارٹ میں ان تمام علاقوں اور شہروں کے ناموں کو بھی لکھا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے سبز رنگ سے نبیوں کے ناموں کو لکھا ہے اور سرخ رنگ سے رسولوں کے ناموں کو لکھا ہے تاکہ آپ کو بہ آسانی معلوم ہو سکے کہ ان پچیس نبیوں میں سے نبی کون تھے اور رسول کون تھے اس کے علاوہ اس چارٹ میں ہم نے اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام اور پھر ان ناموں کے نیچے ہم نے دیبیٹڈ پروفیٹس یعنی ان دس نبیوں کے ناموں کو بھی لکھا ہے کہ جن دس نبیوں کے نبی ہونے کے بارے میں تمام مسلمان علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ ان دس نبیوں کو قرآن پاک میں کہیں پر بھی نبی نہیں کہا گیا ہے اس کے علاوہ چارٹ میں موجود سرخ رنگ پانچ اولول عزم نبیوں کو رپریزنٹ کرتا ہے جبکہ بلو کلر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رپریزنٹ کرتا ہے اور اسی طرح پچیس نبیوں میں سے تئیس نبی ایسے بھی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے علاوہ تورات زبور اور انجیل میں بھی موجود ہے لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے ان انبیاء کرام کے عبرانی اور یونانی ناموں کو بھی اس چارٹ میں لکھا ہے اس چارٹ میں موجود تمام معلومات اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہی موجود ہیں اور دوستو اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ ہم نے ایک ہزار سال پہلے لکھی گئی کئی مستند اسلامی کتابوں کا مطالع کر کے ایک سال کی ریسرچ اور محنت کے بعد اس چارٹ کو بنایا ہے اور اس چارٹ کو ہم نے اس وجہ سے بنایا ہے کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے بچوں کو سکول سے یونیورسٹی تک اللہ کے نبیوں کی سیرت اور سنت کے بارے میں بتانا تو دور یہ تعلیمی ادارے ہمارے بچوں کو کبھی بھی اللہ کے نبیوں کے نام تک نہیں بتاتے اور اسی وجہ سے آج ہم اللہ کے نبیوں سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ اب نہ ہی تو ہمیں اللہ کے نبیوں کے نام آتے ہیں اور نہ ہی ہماری اولاد کو لہٰذا گھر کے ماحول کو اسلامی اور علمی اعتبار سے بہتر کرنے کے لیے اور بچوں میں بچپن سے ہی انبیاء کرام کے بارے میں جاننے کا اور تحقیق کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس چارٹ کو بنایا ہے دوستو یاد رہے کہ فریم شامل نہیں ہے یہ چارٹ آپ کو ایک محفوظ پیکجنگ میں رول کر کے بھیجا جائے گا اور اس چارٹ کے لیے ہم نے سب سے مہنگے مضبوط اور پریمیم کوالٹی کے دو سو ساٹھ کرام کے پریمیم آر سی فوٹل اسٹر پیپر کو استعمال کیا ہے اور لوکل انک کی بجائے خاص طور پر جاپان کی برینڈڈ انک کا استعمال کیا ہے مزید تفصیلات کے لیے یا پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اس مکمل اور مستند شجرہ نصب کو حاصل کرنے کے لیے آپ ابھی ہماری ویب سائٹ اسلامکچارٹس.کوم کو ضرور وزٹ کریں